اسلام علیکم ویورز تو ویورز جیسے کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگس کے مہینے میں دو ممالک جن میں سے ایک اکوانستان اور ایک پاکستان جن کو کارنٹین کی وجہ سے ہوتیل میں رکھنے کی جو مشکلات درپیش ہا رہی تھیں جو کہ سات دنوں کی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد اگر پی سی آر ٹیسٹ آپ کا نیگیٹیو آتا تھا تو آپ اپنے گھر جا سکتے تھے وہ مشکلات سے ماشاءاللہ سے چھٹکارہ مل گیا ہے اب نئی پالیسیز کی حوالے سے یہ آیا ہے وہ مسافر جو کہ پاکستان سے ٹرکی ٹرائیول کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ نوٹیفیکشن جو ہے یہ چارڑ نو دوہزار اکیس کا ہے اور یہ آپ بہ آسانی ترکیش ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ اسلام آباد کی جس کا میں نے اس میں آپ کو لنک دیا ہے اس پہ بھی آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو ویورز میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ مسافر جو پاکستان سے ٹرکی سفر کرنے کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروائیں اور نارمل ویکسینیشن کی دو ڈوز اور جانسن این جانسن کی ایک ڈوز بھی قابلے قبول ہوگی اور ان ویکسینیشن کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو کم اس کم چودہ دن کا وقت گزر چکا ہو اگر آپ نے یہ ویکسینیشن نہیں کرائیے تو ابھی فرسٹ اکتوبر سے پہلے آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ پہ ایک شک لاغو ہوگی کہ آپ ٹرکی کے اندر جب ٹرائیول کر کے پہنچیں گے تو آپ کو دس دن کے لیے اپنے گھر میں کارنٹین کرنا پڑے گا یا آپ نے جو ایڈریس لکھوایا ہوئے کچھ لوگوں کے پاس رنٹل ایگریمنٹ موجود ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے ہوتیل کروائے ہوتا ہے تو جس نے جہاں کا ایڈریس لکھوایا ہوگا وہاں اس کو دس دن کے لیے کارنٹین کرنا پڑے گا اور دسویں دن پھر پی سی ایر کا دوبارہ سے ٹیسٹ کروا کے ان کو جمع کرانا ہوگا اور اگر ان کا پوزیٹیو آتا ہے تو انہیں اگلے چودہ دن کے لیے دوبارہ کارنٹین کیا جائے گا اور انشاءاللہ اگر سب کا نیگیٹیو آتا ہے تو یہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی کہ ان پہ سے وہ کارنٹین کی شک ختم کر دی جائے گی اور وہ بہ آسانی ٹرکی میں ٹریبل بھی کر سکتے ہیں جہاں چاہیں اکثر افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ویکسینیشن تو کروا دیئے لیکن ان کا کارڈ ابھی تک نہیں بنا ہے تو جن کا کارڈ نہیں موجود ہوگا ان پہ بھی سیم شک لاغو ہوگی کہ انہیں بھی دس دن کے لیے کارنٹین کرنا پڑ جائے گا یہ ٹرکی ایمیگریشن آپ کا کارڈ دیکھے گی پاکستان کی ایمیگریشن کا ان کارڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پہلی اکٹوبر سے پہلے اگر ٹریبل کرتے ہیں تو ویکسینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی تک کا جو نوٹیفیکشن آیا ہے پہلی اکٹوبر کے بعد اگر آپ ٹریبل کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان سے بھی ویکسینیشن لگوا کے ہی ٹریبل کی اجازت ہوگی وہ حضرات اور خواتین جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے موجود ہیں تو انہیں بھی پی سی آر کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا جو کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں پر لاغو نہیں ہوتا ہے ان سے جو بڑے بچے ہوں گے ان سب کا پی سی آر کا ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑے گا جو کہ بہتر گھنٹے پہلے ہوگا ہر ائر لائن نے اپنی کچھ مقصود لیبورٹریز بتائی ہوئی ہیں جو کہ آپ بہ آسانی جب ڈکٹ پرچیس کریں گے کسی بھی ائر لائن کا تو آپ بہ آسانی ٹریبل ایجنٹ سے بھی اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اور ائر لائن کی ہلپ لائن سے بھی آپ لوگ اس کی معلومات لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بھی کافیت تک مفید ہوگی آپ کے لئے اور جو لوگ ٹریبل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے اس میں ساری انفرمیشن ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو اس کے حوالے سے کچھ معلومات اگر اور لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کمیٹ سیکشن میں بھی معلومات لے سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریے کیونکہ میری خواہش ہے یہ کہ میں آپ لوگوں کو مستند ذرائع سے خبر دیا کروں تاکہ آپ لوگوں کے لئے اور آسانی پیدا ہوا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملخط ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم